منافقتیں اکثر لوگوں کے دلوں میں منافقت ہے مو پر کچھ ہیں چار چار دس دس پانچ پانچ ہزار چیرے لگائے ہوئے ہیں انہوں نے یہاں کچھ ہے وہاں کچھ ہے ابھی کچھ کہا ابھی کچھ کہا نہیں تھا کچھ ابھی بیان ابھی کچھ بیان ہے گویا تیری زبان کے نیچے زبان ہے تو دس دس ہزار زبانیں منافقت چال اور قبلہ کعبہ آج انسان کا مسلمان کا کیا ہے میں کھلے اس مجمع میں کہتا ہوں کسی کا سے ڈرنے والا نہیں اللہ کے سوا پیسہ ہے پیسہ آج کا رب ہے پیسہ ہی رسول ہے پیسہ ہی قرآن ہے پیسہ ہی ایمان ہے اور پیسے والے ہی شان ہے جو پیسے والا زیادہ ہے وہ بڑا پیر ہے جس کے پاس تھوڑے پیسے ہیں وہ چھوٹا پیر ہے جس کے پاس گاڑیاں زیادہ ہیں محلات ہیں ماریاں ہیں حکومت کے ساتھ تعلق ہے رابطہ ہے وہ بڑا پیر ہے آج محلوں اور ماریوں پر ناز کرنے والوں تمہیں اللہ نے پیسہ تو بہت دیا ہے لیکن کھوپڑی میں کیا ہے علم ہے بول سکتے ہو اہمان ہے نا پیرانی چھوڑنا بیزت کرنا ہے پیران مولویاں بیزت کرنا ہے میں ہوں جہاں بیزت کرنا جنہاں نے وچ کچھ نہیں اہمیں پاک پانے کے لیے نہیں تھے وچ ککھ نہیں کوئی سورت جیڑی بڑھائی نہیں اس نے وچ تسانے وچو ہو بھی بیتا ہوئے نا کوئی گل بھی ہوئے میرے دادا حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ جو ہمیشہ اپنے مرید کو لوگ تو اکثر پیر اکثر پیر سب کے میں متعلق نہیں کہتا اکثر اپنی طرف لوگوں کو مائل کرتے ہیں ہماری بوجا کرو ہم سے حاجتیں مانگو ہم تمہارے حاجت رواہ ہیں ہم تمہارے مشکل کشاہ ہیں ہمارے اردگردی تواف کرتے رہو لوگوں کو فسائے رکھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں نہیں بھیجتے جو مشکل کشاہ بھی ہے جو داتا بھی ہے جو دیتا بھی ہے جو مشن ہے نبیوں کا اس کی طرف نہیں بھیجتے اپنی دکانیں چمکاتے ہیں میں ان کے خلاف ہوں اسی لیے لوگ مجھے بابی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے اس دادا سے توحید کا درس سیکھا ان کے خطوط پڑھ لیجی آج بھی چھپے ہوئے ہیں میرے والد اور میرے امہ محترم کے نام تو اس میں ساری توحید کا درس دیا تو بابو جی پر کیوں نہیں اتراز کرتے تو بابو جی نے ابھی تو توحید بیان کی ہے نا کیونکہ انگور کھٹے ہیں وہاں ہسی آ جاتی ہے سب کو بریدوں کو اور مجھ پر چڑھتے ہیں سارے میں نے کونسا گناہ کر دیا ہے میں نے وہ مشن اختیار کیا ہے جو رسولوں نے اختیار کیا ہے بتائیں ہم میں سے کون تمہاری آجت روا کر سکتا ہے میں تو نہیں کر سکتا ہوں میں تو خود موتاج ہوں اس کا ہر سانس میں اس کا موتاج ہوں تمہارے جیسا موتاج ہوں کھلی زبان پر کہتے ہیں دنگے کی چوٹ پر کہتے ہیں جس طرح ایک مکھی موتاج ہے اللہ کی ایک ذرہ موتاج ہے میں اسی طرح اس کا موتاج ہوں ضعیف ہوں نا طوا ہوں کمزور ہوں اگر کسی میں کس بل ہے تو بتائے جہر دکھائے میدان میں اترے وہ جو دیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے وہ لوگ چلے گئے ہیں جن کے ہاتھ اٹھتے تھے اس کی بارگاہ میں تو وہ مقدر بدل دیتا تھا مقدر وہ بدلتا تھا بندہ نہیں بدل سکتا جن کے ہاتھ کے اٹھنے کی برکت سے مقدر بدل دیتے تھے وہ لوگ چلے گئے ہیں اب آپ ان پر خود کو قیاس نہ کریں کہ ہم بھی اسی قسم کے پیر ہیں آپ کھانا کھلا دیں گے کسی کی عزت کر دیں گے کمرے میں بٹھا دیں گے کسی کو سرائے کے کو کمرہ دے دیں گے کھانا کھلا دیں گے آپ یہی کچھ کر سکتے ہیں آپ کے باپ دادوں کے پاس سرائے اور پیسے نہیں تھے لیکن جب ان کے کانپتے ہوئے ہاتھ اٹھتے تھے خشیتِ الہی سے کانپتے ہوئے ہاتھ اٹھتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر بدل دیتا تھا ان کی گریہ و زاری اس کی بارگاہ میں قبول ہوتی تھی یہ اولیاء اللہ ہیں ہاں یہ اولیاء اس انداز سے اللہ اس کی بارگاہ میں ارز کریں تو اللہ رد نہیں فرماتا اپنے کرم سے لیکن کوئی کہے جناب کہ میں آجت پوری کرتا ہوں میں تمہارا مشکل کشاہ ہوں میں نہیں مانتا آج بھی نہیں مانتا چاہے مجھے آپ کافر کریں کفر کے فتوے کو قبول کروں گا یہ بات نہیں مانوں گا کیوں یہ قرآن کی تعلیم کے بھی خلاف ہے رسول اللہ کے عصوہ حسنہ کے بھی خلاف ہے اولیاء اللہ کی تعلیمات کے بھی خلاف موسیقی